ہلو فرینڈز کیسے ہیں؟ میں کہتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری جو ہے ویڈیوز لائک کرتے ہوں گے شیئر کرتے ہوں اور سبسکرائب کرتے ہوں گے جیسے کہ فرینڈز سے کامن ڈیزیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آج ایک بہت کامن ڈیزیز ہے سکن کا ڈیزیز ہے سکن کی ڈیزیز ہے جو ڈسکس کریں گے فنگل انفیکشن فنگل انفیکشن تو بہت سارے ہیں پوٹی بارڈی پہ کوئن پہ بھی ہو سکتے ہیں سکرپ سے لے کے لیگز تک پھوٹ تک بھی ہوتی ہیں بہت سارے ہیں اب بھی آج جو ڈسکس کریں گے وہ ہے اٹینیا کرورس یا جو پچ جو سمپل نہیں ہے جنہاں ہمیں رنگ لائک انفیکشن ایک رنگ بن جاتی ہے تو اٹینیا کرورس کے بارے میں ڈسکس ہوگا تو اس میں کیا ہے کونسے بارڈی کے پارٹ سے وہاں پہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمیٹ کیا ہے کیسے اس کو بچا جا سکتا ہے تو لیٹس اسٹارٹ پرینس تو یہ ایک فنگل انفیکشن ہے موسلی جو ہے وہ گروین ایریا جو ہوتا ہے بیلوک ایریا جو ہوتا ہے یا جو آرم پٹ ہیں ایکزیلا وہاں پہ یہ کاملی دیکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ موسلی ایریا رہتا ہے اور وہاں پہ جو ہے سوئٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس جو انفیکشن فنگس ہے اس کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے فرینڈز اب دیکھا جائے تو یہ فنگس ہے فنگس آپ کو پتا ہے کہ سلولی گروت کرتا ہے ایک مہینہ آج جاتا ہے دو مہینے لگ جاتے ہیں سلولی گروت کرتے 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 پھر پیشنٹ کو سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ سائنٹ کیا ہوتے ہیں پیشنٹ سے جیسے آیا وہ سیمپلی تو اس کو اچھنگ ہوگی نا خارش ہوتی ہے اس کی بات آستہ آستہ جیسے وہ انفیکشن بڑھتا ہے تو ریڈنیس ہو جاتی ہے پھر رنگس لائک جو ہے نا بننا شروع ہو جاتی ہے پیلوک ایڑیا میں گروینڈ میں یا انر تھائی سائیڈ کے آریا جو ہے وہاں پہ تو پیشنٹ بہت لیٹ ڈسٹیج میں آتے ہیں جب وہ تقریباً سپریڈ ہو چکا ہوتا ہے نا کیونکہ سکنٹ کے جو بھی ڈیسارٹر ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ہے ٹیٹمیٹ لانگ جیوریشن چلتی ہے ایسا نہیں کہ ایک ہفتے کی ٹیٹمیٹ یا دو ہفتے لیا اور پیشنٹ جو ہے کلیر ہو گیا ایسا نہیں ہوتا انفیکشن سلولی گروت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو کامن جو بھی ہیں ہم نے دیکھا گیا میل ہو یا پی میل دونوں میں کامن ہے لیکن جو ہے زیادہ تر ان میں کامن ہے جو لوگ سے زیادہ ایسی انوارمنٹ میں ہوت انوارمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں بھی بہت ہے سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے یا پھر جو پیشنٹ اوورویڈ ہو یا امویو کمپرومایز ہو وہاں امویو پیشن ہو جیسے ڈائیبیٹک ہے پیشنٹ امویو کمپرومایز ہے ان میں یہ انفیکشن بہت دیکھا گیا ہے اب اس کی ٹریٹمیٹ اور پریونشن کیسے کرتے ہیں تو ٹریٹمیٹ کو دیکھیں انٹی فنگل جو بھی میڈیسن ہے آویلبل ہے مارکیٹ میں فلوپوناز اور موسٹ کامن جو ہے وہ عیوز کرتے ہیں کریمز بھی آویلبل ہے لوشن بھی آویلبل ہے ٹیبلیٹ فارم کیپسل فارم ہر چیز آویلبل لیکن اس کی جو ہے وہ کیر بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ اس کو پریونشن کے لیے کیر کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی جو ہے آپ کو کلوٹ ساپ جو پہنتے وہ چینج کرنے ہوتے دن میں دو بار کریں تو بہت اچھا ہے صبح میں جیسے اٹھتے ہیں تو لازم بارنے کی چانسز ہوتے ہیں تو فرنس ہے تو بہت کامن ڈیزیز اور پریونشن بھی ایزی ہے ٹیٹمنٹ بھی ایزی ہے لیکن بہت لیٹ سے یہ نوٹس کرتے ہیں لوگ اس کی وجہ سے پوری بارٹی پیپیل جاتا ہے اور پھر کامپلیکیشن میں پیشنٹ آتے ہیں تو فرنس بہت کامن ڈیزی ہے اور نیچ ٹیٹمنٹ ویڈیو میں اور کامن ڈیزی لیکن آپ کو بتاؤں گا بس آپ سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں تھانک کیو سو مچ